بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی تعریف اور علم تفسیر کا تعریف پیش کیا جائے گا آئیے ہم اور آپ اس بات پر غور کریں کہ لفظ قرآن کا معنی کیا ہے کہ لفظ قرآن تین لفظ سے بنا ہے یعنی قاف اور راہ اور حمزہ اس کا مادہ ہے قرآن یقرآو قرآنا او قرآتا لفظی معنی آتا ہے پرحنا تو قرآن یہ مصدر ہے مفعول کے معنی میں یعنی القرآن بمعنی مقرو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے جیس طرح سے فعلان کا وزن آتا ہے غفران بخشت چاہنا غفران اکر رب بنائے اللہ تیری بخشت چاہتا ہوں تو یہاں بھی قرآن کا معنی ہے ایسی کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے یہ اس قرآن کا اجاز ہے اور اس قرآن کریم کا مقام ہے کہ ہر دور ہر زمانے میں یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی استراحی تعریف اہل علم نے کیا کی ہے قرآن کریم کی تعریف کے لیے ہم آپ کی خدمت میں اہل علم کے کلام کا خلاصہ پیش کریں گے آئیے میں آپ کو قرآن کریم کی تعریف سناتا ہوں غور سے سننے کی زحمت گوارہ کریں القرآن کتاب اللہ المنزل علی النبی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بواسطت جبریل المتحدی باقصر سور منہ اس کا معنی کیا ہوا قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے واسطے سے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت کے ذریعے پوری دنیا کی تمام مخلوق کو تمام انسو جن کو کائنات کے ہر فرد بشر کو یہ چائلنج کیا گیا ہے کہ اگر اس قرآن کے اندر شک ہے تو اس قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب لاؤ یا نہیں تو کم سے کم ایک چھوٹی صورت بھی بنا کر لاؤ لیکن جب سے دنیا قائم ہے اللہ رب العالمین نے نبوت کا سیسلہ جاری فرمایا رسالت کا سیسلہ جاری فرمایا اور تمام نبیوں کی آخری کری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معوض فرمایا اللہ نے آپ پر جو کتاب نازل کی وہ سب سے افضل کتاب جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی سب سے افضل جو فرشتہ لے کر نازل ہوا جبریل امین سید الملائکہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل جس رات میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا وہ رات سب سے افضل لیلت القدر جس شہر میں قرآن نازل ہوا وہ مکہ تمام شہروں کا سردار یہ قرآن کریم کی تعریف ہے لیکن یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے منہو بدہ ویلہی عود یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور یہ اللہ کی طرف لوٹ جائے گا آپ اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے ہر انسان اپنے گھر سے اگر نکلتا ہے تو پھر لوٹتا ہے جس طرح حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الیمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیت الی جحریہ بخاری شریف کتاب فضائل المدینہ کہ پوری دنیا سے دین اور ایمان سمٹ کر مدینے میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح سامپ بل میں داخل ہو جاتا ہے سامپ بل سے نکلتا ہے پھر گھوم کر کے کہاں لوٹتا ہے اپنے بل میں لوٹتا ہے یا نہیں اسی طرح اسلام اور ایمان پھیلا کہاں سے مدینے سے ایک زمانہ آئے گا پوری دنیا سے دین اور ایمان ختم ہو کر صحیح شکل میں مدینے میں محفظ رہے گا اور دوسری روایت میں لہیاریزو علی الحرمین مکہ مدینے میں محفظ رہے گا تیسری روایت میں لہیاریزو علی الحجاز حجاز میں رہے گا خلاصہ ہی ہوا کہ مکہ مدینے میں اسلام قیامت تک باقی رہے گا اور صحیح شکل میں آخری زمانے میں اسلام حرمین میں محفوظ رہے گا یہ بات بھی بتانی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ نے نازل کیا اور یہ قرآن اللہ کی در لوٹ جائے گا جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی تمام مخلوق فنا ہونے والی ہے صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی جس طرح اللہ کے لئے کبھی فنائیت نہیں ہے اسی طرح اس قرآن کے لئے بھی فنائیت نہیں ہے یعنی یہ قرآن فنہ نہیں ہوگا یہ قرآن کو اللہ اٹھا لے گا مکہ مدینہ ویران ہو جائے گا ساری مخلوق ختم ہو جائے گی لیکن قرآن ختم نہیں ہوگا قرآن کو اللہ اٹھا لے گا یہ دلیلی اس بات کی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اس سلسلے میں ایک روایت کم سے کم پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں علمہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلت الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر ایٹی سیبن میں حضیفہ کی یہ حدیث پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید رسول اسلام اسلام مٹتا چلا جائے گا اسلام کا رنگ لوگوں کے دلوں سے مٹتا چلا جائے گا اسلام کی روح نکلتی چلی جائے گی جس طرح کپڑے کا رنگ مٹتا جاتا ہے یعنی وہ کپڑا جس کا کلر کچھا ہوتا ہے اس کا رنگ دھولائی کے ساتھ ساتھ مٹتا چلا جاتا ہے اسی طرح اسلام بھی مٹتا چلا جائے گا یعنی اسلام کی رسم باقی رہے گی اسلام کا نام باقی رہے گا لیکن اسلام کی روح باقی نہیں رہے گی قرآن کی رسم تو رہے گی لیکن قرآن کی روح نہیں رہے گی حتی لا يدراما صلاة ولا صیام ولا صدقت ولا نصر یہاں تک کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ نماز کیا ہے روزہ کیا ہے زکاة کیا حج کیا ہے جب لوگ نماز سے روزے سے زکاة سے اور حج سے دور ہو جائیں گے جہالت کے گھٹا ٹوب اندھیرے میں فس جائیں گے تو اللہ تعالی اس قرآن کو اٹھا لے گا وَلَيُسْرَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةِ مُظْلِمَةِ ایک اندھیری رات میں اس قرآن کو اللہ اٹھا لے گا فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنُوا آِيَا روح زمین میں کوئی آیت باقی نہیں رہے گی اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کو اللہ اٹھا لے گا جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح ترغیب میں موقوفا ہے قرآن تمہارے درمیان سے کھینچ لیا جائے گا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور منحج یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کیسے اٹھائے گا اللہ قرآن کو سینوں سے اٹھائے گا اور اللہ تعالی قرآن کے حروف کو مصحف سے اٹھا لے گا یعنی کاغذ کے اوپر جو کلمات اور حروف لکھے ہوئے ہیں وہ تو اٹھا لیے جائیں گے لیکن وہ کاغذ اور مصحف باقی رہے گا اس کے حروف اٹھا لیے جائیں گے تو یہ قرآن کی تعریف ہے اب ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کی تشریح سے متعلق افتگو کریں گے آپ ذرا اس کی طرف توجہ ڈالیے قرآن کے معنی کو سمجھنے کے لیے علم تفسیر کا جاننا ضروری ہے کیونکہ علم تفسیر کے دریئے ہی قرآن کی معرفت اور جانکاری حاصل ہوتی ہے تفسیر قرآن کا معنی ہوا قرآن کی وضاحت قرآن کی توضیح قرآن کی حکام کو سمجھنے کے وسائل یہ لفظ تفسیر یہ مادہ ہے فاسین راس فسر فسر کے معنی آتا ہے الکشف والبیان کھولنا واضح کرنا تو تفسیر قرآن کا مطلب ہوا ایسے علم جس کے در یہ قرآن کے معانی اور قرآن کے حکام واضح ہوں روشن ہوں سورج کی روشنی کی طرح قرآن کے حکام واضح اور روشن ہو جائیں اس کا نام کیا ہے علم تفسیر ہے اس سلسلے میں دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین کا یہ قول ہمارے لئے دلیل ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئِنَاكَ بِالْحَقِّ وَحْسَنَ تَفسِيرًا یہ مشرقین اور کفار جو بھی قرآن کے مقابلے میں مثال لے کر آئیں گے تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کے مقابلے میں حق پیش کریں گے اور اس سے بہتر توضیح پیش کریں گے تشریح پیش کریں گے وضاحت کریں گے یعنی جو شبہ بھی قرآن کے بارے میں لائیں گے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے شبہات کا قلع قمع کر دے گا اس بات کو واضح کر دے گا کھول دے گا کوئی بات چھوپی نہیں رہے گی کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن کی صفت وحسن تفسیرہ اب ہم آپ کی خدمت میں علم تفسیر کی اسطلاحی تعریف پیش کریں گے ضرور آپ اس تعریف سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز علم تفسیر کی تعریف امام ذرکشی نے ان الفاظ میں کی ہے التفسیر هو علم يفهم به کتاب اللہ المنزل على النبی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم و بیان معانی و استخراج احکامه و حکامه علم تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے قرآن کریم کو سمجھا جائے اور اس کے معانی کو واضح کیا جائے قرآن کریم کے احکام کو اور اس کی حکمتوں کو آشکارہ کیا جائے یہ علم تفسیر کی تعریف ہے جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب ہم یہ علم حاصل کریں گے تو ہم قرآن کو صحیح طور پر سمجھیں گے اس کے احکام کو بھی سمجھیں گے اور اس میں حکمتوں دانائی کی جو باتیں ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہوں گی یہ علم تفسیر کی تعریف ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم تفسیر کی تعریف کرنے کے بعد ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ قرآن کریم کو سمجھنے والی سب سے پاکیزہ اور روشن جماعت یقیناً صحابہ اکرام کی تھی ان کے بعد تابعین کی ان کے بعد ایمہ اکرام کی محدثین کی محدثین سے پہلے صحابہ تابعین اور تبہ تابعین نے قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے کیا منحج متین کیا تھا قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے بہترین راستہ اور ضابطہ کیا ہے علماء اور محدثین اور مفسرین نے قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق تین اصول پیش کی ہیں تین بنیادی باتیں پیش کی ہیں نمبر ایک تفسیر القرآن بالقرآن قرآن کی تفسیر قرآن سے اور نمبر دو قرآن کی تفسیر حدیث سے نمبر تین قرآن کی تفسیر صحابہ کی اقوال سے اور بعد نے چوتھی چیز پیش کی ہے تفسیر القرآن بے اقوال تابعین قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام تھوڑے سے وقفے کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا گیا قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے بہتر راستہ یہ ہے تفسیر القرآن قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے نمبر دو قرآن کی تفسیر سنت سے کی جائے نمبر تین قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے نمبر چار قرآن کی تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کا کیا مطلب یعنی اگر ایک جگہ کوئی آیت مجمل ہے تو دوسری جگہ اس کی تفسیر ہوگی ایک جگہ آیت عام ہے تو دوسری جگہ اس کی تخصیص ہوگی ایک جگہ آیت متلق ہے تو دوسری جگہ مقید ہوگی اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ نے سورہ عام آیت نمبر 82 براسی نمبر کی آیت میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا ان کے لئے مکمل امن ہے اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کا ایمان ظلم سے پاک ہے تو ان کے لئے امن ہے مکمل امن ہے اور وہی ہدایت پائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ایسا آدمی ہے جو یہ نہ سمجھے کہ ہم سے ظلم نہیں ہوا ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ ظلم ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے صحابہ کرام کے اوپر یہ آیت دشوار گزری جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے شک ذالک علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر یہ آیت بہت دشوار گدری شاہ گدرا تمام صحابہ نے کہا اینا لم یا ظلم نفسہو ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کیا ہے تمام صحابہ کرام پریشان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئیسا الَّذی تَعَنُونَ بِهِ اِنَّا الشِّرْكَ لَظُلْمُ نَظِيمِ آپ لوگوں نے جو مطلب سمجھا ہے وہ مطلب نہیں ہے بلکہ اما تسمعوا ما قال العبد الصالح کیا آپ لوگوں نے وہ نہیں پڑھا اور وہ نہیں سنا جو اللہ کی نیک مندے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیت کی تھی تو کہا تھا اِنَّا الشِّرْكَ لَظُلْمُ نَظِيمِ شرک بہت بڑا ظلم ہے اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک ہے حالانکہ صحابہ کرام نے اس آیت کو پڑھا تو انہوں نے اس آیت کا مطلب عام ظلم سمجھا جبکہ اس آیت کا مطلب کیا ہے شرک ہے تو یہ ظلم سے مراد شرک یہ قرآن سے معلوم ہوا دوسری آیت سے معلوم ہوئی یہ بات اس لئے محدثین اور مفسرین کی اصول کے مطابق تفسیر القرآن بالقرآن قرآن کی تفسیر قرآن سے یہ ایک جگہ ظلم کا لفظ ہے لیکن ظلم سے کیا مراد ہے دوسری آیت سے وہ واضح ہو گئی بات کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے ویا خلاصہ مفہوم یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا تو ان کے لئے دنیا میں بھی امن ہے قبر میں بھی امن ہے قیامت کے دن بھی امن ہے وہی لوگ ہدایت پائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جس میدان میں بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے گا دوسرا حصہ تفسیر قرآن کا تفسیر القرآن بسنہ ہے قرآن کی تفسیر حدیث سے یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے حدیث رسول کا ہونا ضروری ہے اور حدیث رسول کا لفظ جب بولا جائے تو اس سے مرات السحی المسند یعنی وہ حدیثیں جو سنت کے اعتبار سے سحی سنت سے ہم تک پہنچی ہیں کیونکہ قرآن کے بارے میں تو ملی اتفاق یہ بات ہے کہ قرآن متواتر ہے ہر دور ہر زمانے میں لوگوں نے پڑھا ہے اور اس کی روایت پر یا اس کی درائیت پر کوئی شک نہیں ہے لیکن حدیث کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ جو حدیث قرآن کی تفسیر میں آئے یا اسلام کے کسی بھی مسئلے کی وضاحت کے لئے آئے تو اس حدیث کا صحیح سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے جو محدثین کے اصول ہیں لہذا قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جاتی ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں میں آپ کے سامنے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول پیش کرنا چاہتا ہوں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے عیسائیت کریمہ کی روشنی میں کہا ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے کس لیے؟ لیتحکم بین الناس تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں کیسے فیصلہ کریں؟ بما اراک اللہ اللہ کی رہنمائی کی روشنی میں قرآن سے فیصلہ کرنا ہے لیکن قرآن کریم کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ قرآن کریم کا فیصلہ ہوگا بما اراک اللہ اللہ کی رہنمائی کی روشنی میں گویا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل کیا اور قرآن کی تفسیر بھی نازل کی جو حدیث کی شکل میں موجود ہے اسی لیے اللہ تعالی نے سور قیامہ میں فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُوا قُرْآنَا اس قرآن کو آپ کے سینے میں اتارنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس قرآن کو آپ کی زبان پر جاری کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اس لیے اللہ تعالی نے آگے فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَ بَيَانًا ہمارے اوپر اس قرآن کا بیان ہے یہ قرآن کی تشریح ہے اللہ نے قرآن کے پڑھانے کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لی اور قرآن کی تفسیر اور تشریح کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لی ہمارے اوپر اس قرآن کا بیان ہے یعنی آپ اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ بھی آپ کو انہیں الفاظ میں پڑھنا ہے نحل آیت نمبر چوالس میں بیان کیا ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے یعنی قرآن کو اتارا ہے کس لئے اتارا ہے لیتو بینا لیناس تاکہ آپ لوگوں کے لئے واضح کر دیں ان باتوں کو جو ان پر اتاری گئی یعنی قرآن کریم کی باتوں کو آپ واضح کریں تو یہ وضاحت کہاں ہے حدیث کی شکل میں سنت کی شکل میں اس لئے آیت نمبر چونسٹھ میں کہا سورہ نحل کی آیت نمبر چونسٹھ ہم نے اس کتاب کو آپ پر اس لئے اتارا ہے تاکہ لوگوں کے اختلافات کو آپ واضح کر دیں یعنی اختلافات کے مقابلے میں حق پیش کریں حق کو واضح کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کو پیش کیا اور اختلافات کا حل پیش کیا سنت کی شکل میں وہودم ورحمہ اور اس میں ہدایت بھی اور رحمت بھی اور بشارت بھی ہے ایمان والوں کے لئے اہل ایمان کے لئے تو ان دونوں آیتوں کے دریئے بلکہ ان تینوں آیتوں کے دریئے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کی تشریح اور قرآن کریم کی تبعین سنت سے ہی ہوگی قرآن کی تفسیر قرآن سے اور دوسرے نمبر پر قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوگی اللہ نے قرآن میں کہا نماز پڑھو لیکن کب پڑھو کتنی رکعات پڑھو رکو پہلے کرو کسجدہ پہلے کرو اس کا طریقہ کہا ملے گا حدیث میں ملے گا اللہ نے کہا زکاة دو کتنے مالوں میں زکاة ہے اور زکاة کن لوگوں کو دینا ہے کس انداز میں دینا ہے ساری تفسیلات حدیث میں ملیں گے بے شک قرآن میں اللہ نے سورہ توبہ میں یہ ویان فرمایا زکاة کے مستحقی آٹھ لوگ ہیں لیکن کیسے دیں گے کس ترتیب سے دیں گے اور کتنے پہ زکاة دی جائے گی یہ ساری تفسیلات آپ کو حدیث میں ملے گی سنت میں ملے گی لہذا قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوگی قرآن کی تشریح حدیث سے ہوگی قرآن کریم کا بیان حدیث سے ہوگا اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور تیسری چیز ہے التفسیر بے اقوال الصحابہ قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کی اقوال سے صحابہ کی اقوال سے قرآن کی تفسیر کیوں اس لئے کہ قرآن جس جماعت پہ نازل ہوا اس جماعت کو ہم صحابہ کہتے ہیں اور صحابہ کی جماعات کی فضیلت کیلئے ہی کافی ہے کہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ من كان منکم مستنن فلیستنن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیه الفتن اولئیک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا ابر هذه الام قلوبا وعامقها علما وعقلها تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبی والاقامت دینی فعرفوا لهم فضلهم وتمسکوا بمستطاعت من آثار مسیرهم فإنهم كانوا على الحد المستقیم یعنی جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جماعت کو عثوہ اور آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتا ہے تو اسے ان لوگوں کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے جو گزر چکے ہیں جو مر چکے ہیں کیونکہ زندہ آدمی فتنے سے محفوظ نہیں ہے زندہ آدمی کبھی بھی فتنے سے محفوظ نہیں کبھی بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے گزرے ہوئے لوگوں کو عثوہ بناو لیکن اس گزرے ہوئے لوگوں سے کون مراد ہیں حضرت عبداللہ بن عسود کی اس روایت میں یہ ہے کہ اولائق اصحاب محمد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں صحابہ کو آئیڈیل بناو نمونہ بناناو انبیاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ عثوہ ہیں کیوں صحابہ عثوہ ہیں مجموعی طور پر صحابہ عثوہ ہیں کیوں اس لئے کہ اختارہم اللہ لی صحبت نبی ولی قامت دین اس لئے صحابہ اس وہاں ہے کہ اللہ نے صحابہ کو منتخب کیا ہے سیلیکشن کیا ہے کس لئے سیلیکشن کیا ہے اپنی نبی کی صحبت کے لئے نبی کی مجلس کے لئے نبی کی صحبت کے لئے صحابہ کو اللہ نے منتخب کیا نمبر دو ولی اقامت دین اللہ نے اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لئے اپنے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لئے جس جماعت کو منتخب کیا وہ صحابہ کی جماعت ہے اور نمبر تی جس قدر ہو سکے صحابہ کے آثار کو ان کی سیرتوں کو اختیار کرو کیونکہ صحابہ ہدایت کے اوپر تھے تو صحابہ کرام کے رگ و ریشے میں قرآن داخل ہو گیا صحابہ کرام کے دلوں میں قرآن داخل ہوا صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیدہ اور روشن صحبت ملی اس لئے اللہ نے صحابہ کو پختہ فہم دیا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ کی پیر بھی کیوں ہوگی اس لئے کہ دل کے اعتبار سے صحابہ سب سے زیادہ پاک اور صاف تھے وعامق علما صحابہ کی تفسیر مقدم ہوگی قرآن اور حدیث کے بعد اس لئے کہ علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے تھے نمبر تین وعقل لہا تکلفا تکلف کے اعتبار سے سب سے کم تھے ساتھا زندگی گزارتے تو یہ تین بڑی وجہیں صحابہ کا فہم مقدم ہے صحابہ کی بصیرت مقدم ہے قرآن اور حدیث کے بعد صحابہ کے منحج کے مطابق قرآن سنت میں سمجھیں گے لیکن جس طرح سب کا ایمان الگ الگ ہے اسی طرح سب کے درجات بھی الگ الگ ہیں سب کی فضیلتیں الگ الگ ہیں علم کے درجات بھی الگ الگ ہیں تمام صحابہ کا علم برابر نہیں تھا بعض صحابہ علم تفسیر میں ممتاز تھے بعض صحابہ قرات میں ممتاز تھے بعض صحابہ حفظ حدیث میں ممتاز تھے بعض صحابہ میراس اور فرائز میں ممتاز تھے اس لیے صحابہ میں بھی بعض صحابہ علم تفسیر میں ممتاز تھے جن میں پہلے نمبر پر عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود ہے عمر کے اعتبار سے عبداللہ بن مسعود پہلے ہیں اور دوسرے نمبر پر عبداللہ بن عباس ہے لیکن تفسیر میں علم کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن عباس سب سے افضل ہے آئیے میں پہلے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بتاؤں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں علم تفسیر کے سب سے بڑے علم مانے جاتے تھے ما من آیت فی قداب اللہ الا وانا اعلم فی من نزلت او اینا نزلت قرآن کی کوئی آیت جب نازل ہوئی تو مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ آیت کم نازل ہوئی اور کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی وَلَوْ اَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي بِكْتَابٍ لَّهِ اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھ سے بھی زادر ہوئی زمین پر کوئی قرآن کی تفسیر جانتا ہے اور وہاں تک سواری جا سکتی ہے تو میں اس علم کو حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس جاؤں گا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ تمام صحابہ بے امن تفسیر کے سب سے بڑے علم اور سب سے بڑے جانکار تھے انشاءاللہ العزیز یہ نشست ختم ہو رہی ہے اس نشست کے بعد انشاءاللہ بخیہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح دین اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے صحیح فہم عطا فرمائے قرآن کریم کی تفسیر کی مکمل جانکاری عطا فرمائے تب تک کے لئے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقی